آج پاکستان کے اندر زمنی الیکشن ہو رہا ہے اور پاکستانی قوم اسے آٹھ فروری سے بھی زیادہ اہم دن قرار دے رہی ہے کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کھل کر آمنے سامنے آئے ہوئے یعنی کہ پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ جب جنرل الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف حصہ لے رہی تھی تو ان کے خلاف پیڈیم بنی ہوئی تھی یعنی کہ یہ سارے لوگ اپنے اپنی طور پر زور لگا رہے تھے اور ان سب نے مل کر پھر امنان خان کو ہرانا تھا مگر آج سچیشن ذرا اور نظر آ رہی ہے کیونکہ آج تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے آج عاصف علی زرداری بھی بیٹھ کے تماشاں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ اپنے سندھ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کو سٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پنجاب کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ بلکل اس وقت اکیلی کھڑی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ اب کیا ہوگا اب آپ اندازہ لگائیے کہ اب تک کی جو اطلاعات ہے یعنی کہ آج جو زمنی الیکشن ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ قومی اسمبلیوں کے سولہ صبحی اسمبلیوں کے یہ الیکشن ہے کہ ٹوٹل اکیس سیٹوں کے اوپر آج پولنگ ایجنٹس جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آ کر ان پولنگ ایجنٹس سے اپنی پرچی لی رہے ہیں اور جا کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ہر جانب بڑا ہی رش ہے ہر جانب لوگوں کا بڑا جوش و خروش ہے اور بار بار میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں بار بار ویڈیوز دکھائی جارہی ہیں کہ یہ دیکھیں جی نون لیگ کا جو کیمپ ہے مکمل طور پر خالی ہے وہاں پر بندہ ہے وہاں بندے کی ذات ہے وہ جو آئے ہوئے تھے ویچارے صبح سے بیٹھے ہوئے ابھی تک کوئی تھوڑے بہت یعنی کہ گنے چونے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں جبکہ دوسری جانب جو سنی اتحاد کانسل یا پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ ہے وہاں پر بڑا رش ہے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بڑے بھرپور طریقے سے پائٹسپیٹ کر رہے ہیں بڑے بھرپور طریقے سے وہاں پر وہ لوگ جو ہیں اپنی پرچیاں لے رہے ہیں اور اپنا ووٹ جا کے کاسٹ کر رہے ہیں اور یہ سارے جو معاملات ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قطاروں کی قطارے لگی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور یہ چیزیں جو ہیں میں بھرپور لیگ کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن رہی ہیں اب ایک جانب ایک سارا یہ معاملات چل رہے ہیں اور یہ ہمارا پاکستانی میڈیا دکھا رہے ہیں اور دوسری جانب جو معاملات چل رہے ہیں وہ پاکستانی میڈیا زیادہ نہیں دکھا رہے ہیں اور وہ ہے جی پولیس گردی بھی اروج پر پہنچی ہوئی ہے بیرو کرنے سے بھی اپنی فل مرضی کر رہی ہے اور پاکستان کی جو بڑے مایانا صحافی ہیں سابر شاکر انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس تو ٹھپوں پر ٹھپے لگا رہی ہے پولیس تو جالی ووٹو کے لیے سارا زور لگا رہی ہے پولیس تو وہ کام کر رہی ہے جس کو ماضی کے اندر جس کی مثالی نہیں ملتی تھی اور سابر شاکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ چاہے تلہ گنگ ہو چاہے لاہور ہو چاہے قصور ہو چاہے زفروال ہو چاہے بھکر ہو ہر جگہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح نون لیگ کو جتوا دیا پاکستان تلیکن صاحب یعنی سننی اتحاد کانسل کو ہرا دیا جائے کیونکہ اگر یہ جیت جائیں گے اگر ان کی سیٹیں نکل جائیں گی تو پھر گیم بڑی خراب ہو جائے گی اب اس حوالے سے جو پاکستان کے اور خفیہ ادارے تھے ان کی کیا ریپورٹس آئی ہوئی تھے ان حلکوں کے حوالے سے اس انظملی الیکشن کے حوالے سے پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اب اس حوالے سے کیا ریپورٹنگ کرتا رہا ہے کیا باتیں کرتا رہا ہے ان تمام شہروں کے اندر جن حلکوں کے اندر یہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر پاکستان تلیکن صاحب کی ماضی کے اندر کیا سیچویشن رہی تھی اب کیا سیچویشن ہے یہ سارے جو معاملات ہیں ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی دسکشن کریں گے اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آج کا جو پاکستان کی تاریخ ایک اہم ترین دن ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ماضی کو دیکھتے ہوئے اب مستقبل میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے اوپر تھوڑی دسکشن کریں گے مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر اہم فروا ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلیہ وزیراعظم اس شخص کو براکن اس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی دعا میں شامل ہونا چاہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلیہ وزیراعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری ایک چھوٹی سی معمولی سے آپ سے روکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج بگا فیکٹس کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج بگا فیکٹس کو فالو کر لیجئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اسے شیئر کر دیجئے اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل کے پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کو سبسکرائب کر لیجئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے یاد رکھے آگیا کہ یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے یہ تینوں کلکس آپ کے لیے بلکل فری ہیں free of cost ہوتے ہیں لیکن یہ ہمیں بڑا سپورٹ کرتے ہیں یہ ہمیں بڑا confidence دیتے ہیں تو یہ کام آپ نے ضرور کر دینا ہے میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا most favorite channel bug effects اب ناظرین اگرامی میں آپ کو سب سے پہلے یہ situation بتاتوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسور کے اندر تلہ گنگ کے اندر لاہور کے اندر زفر وال کے اندر بھکر کے اندر ہر جگہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ نور لیگ جی جائے کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں دھاندلی جو ہے وہ جنرل الیکشن کے اندر جسرے سے کی گئی تھی وہ ساری پکڑی گئی تھی اور دھاندلی کرنے والے اب دوبارہ دھاندلی نہیں کریں گے ان کو پتہ ہے پہلے بڑی بطر عامی ہو گئی اب دوبارہ دھاندلی کی کوششیں کی جائیں گی پھر پکڑی جائیں گی پھر نور لیگ جو نور لیگ کی تو خیر اب آپ دیکھیں ان کی جو credibility ہے وہ ہی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے ان کے اپنے کارکنان آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ راز کھل گیا حامد بیر نے یہ کتنا بڑا راز کھول ہے کہ نواز شریف کو پتہ تھا کہ وہ وزیراعظم نہیں بنے گا بگر اس کے باوجود وہ پاکستان واپس ہے اس کی صرف یہی شرط تھی کہ جی میرے کیسز ماف کر دو میرے بیٹوں کو کیسز ماف کر دو جو میری بیٹی اس کو وزیراعلا لگا دینا جو میرا بھائی ہے اس کو وزیراعظم بنا دینا بس یہ اس کے مطالبات تھے اور وہ یہاں آیا تو پاکستان کے اخباروں نے الیکشن سے ایک دن پہلے کتنا ڈیڈو رف پیٹا تھا کہ جی نواز شریف وزیراعظم اور نواز جو اب بار بار کہا گیا نون لگ کی جانب سے جی پنجاب کو نواز دو تو حامد بیر نے بتایا کہ یہ سارا ٹوپی ڈراما تھا اسی وجہ سے جو کارکنان ہے نون لگ کے وہ بڑے متنفیر ہو گئے ہیں وہ بڑے دور ہو گئے نون لگ سے کہ جی ہم نے تو نواز شریف کے لئے ووٹ دیا تھا آگے سے جباز شریف نکل آیا اور نواز شریف کے بارے میں یہ پہلے کنفرم تھا کہ جی اس نے تو وزیراعظم بننا ہی نہیں تھا اور پھر یہی چیزیں اب آستاستا کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور بہت ساری اس طرح کے جو معاملات ہیں پھر وہ پاکستانی قوم اپنی آنکھوں سے نیکرے کہ اس طرح پاکستانی قوم کو پھدو لگایا جاتا تھا چونہ لگایا جاتا تھا بے وکم بنایا جاتا تھا دو نوبری پاکستانی عوام کے ووٹ کے ساتھ کیا جاتی تھی اور پاکستانی عوام کو پتہ ہی دی ہوتا تھا اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ خبریں بھی اب سامنے آنا شروع ہو چکے شبیر گنجر صاحب جو ہیں اب ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پھر جو الیکشن کمیشن ہے اب اس کو بھی چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کے بارے میں یہ بڑی یعنی کہ وہ جو پاکستان کے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے مائناس صحافی ہیں صاحبی شاکر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ باقاعدہ طور پر آفر کی گئی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کھل کے دھاندلی کریں کھل کے نون لیگ کو جتوائیں آپ نے جس طرح سے پہلے جنرل الیکشن کے اندر بڑی اچھی ڈیوٹی کی تھی اسی طرح اس الیکشن کے اندر بھی آپ بڑی اچھی ڈیوٹی کریں اور آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اور بھی اچھی کہ اس سے بھی بڑے عہدے کے اوپر بٹھا دیں گے آپ کے ویسے بھی ہم نے اب ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ پیسٹھ سال سے بڑھا دیا تو آپ نے فکر نہیں کریں آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ نے وہی کام کرنے جو کام ہم آپ کو کہہ رہے ہیں تو اب یہ جو بزارے معاملات ہیں جیسے یہ نہیں کیا کتنی بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے تو اس کے بعد اب ان الائی کیس حلقوں کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں ان الیکشن کے حوالے سے اب جو ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے تو میڈیا پہ آگے کہا ہے ہر طرف امن ہی امن ہے ہر طرف امن کی فاقتہ وہ ہو دیا کوئی پریشانی کوئی ٹینشن کوئی شکایت نہیں ہے ہم نے تو بخائدہ طور کے اوپر اس سوالے سے بڑے انتظامات کر رکھے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے کسی کو کوئی ٹینشن ہے کسی کو کوئی شکایت ہے تو فوری طور پر وہ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کریں فوری طور کے اوپر وہ ہمیں بتائے ہم اس کا مسئلہ حل کر لیں گے لیکن ہمیں تو کوئی شکایت ہی نہیں آ رہی ہمیں تو کوئی کسی قسم کے پرابلم کی خبر ہی نہیں آ رہی ہے اب دوسری طرف اب یہ اندازہ لگائیے کہ دھاندلی اروج پر ہے جیسے وہ آپ دیکھیں سابط شاکر نے کہا ہے کہ دھاندلی ہے جو اروج کے اوپر ہے اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس سطح جو اپنے معاملات حکومت کے وہ بھی کوئی زیادہ بہتر یا زیادہ ٹھیک نہیں آ رہے ہیں اب یہ دیکھئے کہ چیف جسٹس کو جی عمرال خان نے خط لکھا ہوئے اب اس کے اوپر بھی بڑی ڈسکیشن کی جاری ہے کہ جیسے خط کا جواب کیسا آئے گا آج تو نہیں خیر کل آئے گا سوہ وار کل ہے آپ دیکھیں کہ کل کیسا خط کا جواب آ جاتا ہے اور کیا معاملات اس حوالے سے بھی بنتے ہیں اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ خط نہیں ہے بلکہ یہ ایک چار شیٹ ہے عمرال خان کی طرف سے چیف جسٹس کو جس کے اندروں نے واضح طول کے اوپر بتایا جی آپ اپنے جو فرائض زمان سبھی تھے وہ آپ ادا کرنے کے اندر ناخام ہوگی اور دوسری طرف آپ حکومت کی سچیشن دیکھ لیجئے کہ ایک ارب دس کروڑ ڈالر جو ہے وہ ہماری حکومت کو چاہیئے ہماری حکومت نے وہ جو ہے وہ لینا تھا لیکن اپریل تک یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے اپریل سے پہلے کاد آرہا ہے کہ ملنے کی امید ہی نہیں ہے کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اپریل سے پہلے یہ پیسے مل جائے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ اس کے بعد اب یہ اقتصادی جائزہ بھی ہونے پھر سٹاف لیول جو معایدہ تھا وہ 20 مارچ کو تیپ آگیا تھا اور سوہ مہینہ گزر چکا ہے آئی ایم ایف نے اب تک پاکستان کو پیسے نہیں دی اور وہ کہہ رہے ہم آگے اور آگے لے کر چلیں گے اور اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے اس کے بعد ہم کوئی ڈیسیجن کریں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں کس طریقے سے پیسے دینے ہیں تو یہ سارے معاملات جو یہ اپنی جگہ آپ اپنی طرف اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں یہ الیدہ ٹینشن ہے نون لیگ کے لیے یہ الیدہ ٹینشن ہے حکومت کے لیے اور دوسری جانے اب یہ زمینی الیکشن اور اب مثال کے طور پر اب زمینی الیکشن کے اندر 21 سیٹے ہیں آپ چھوڑ دیجئے کہ اب یہ کہہ دیجئے کہ 11 سیٹے نون لیگ جیت گئی ہے 10 سیٹے پاکستان تریکن سافت جیت گئی ہے تو پھر بھی دیکھ لیجئے کہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا بندہ آپ کو پھر بھی دس سیٹے ہرا کے تو اب وہ اس کے اوپر بڑا کانسلٹریٹ کیا ہوئے ہیں وہ آپ دیکھیں جیتے بھی یہاں پر جیتے بھی لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں حلقوں کے اندر جیتے بھی پولنگ ایجنٹس ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آرات تک کھڑے رہیں گے جس طرح جنرل الیکشن کے اندر کھڑے رہے تھے کہ جی فارم 45 یہ بغیر نہیں جانا کیونکہ فارم 45 جب نکل گیا یا ہم فارم 45 یہ بغیر چلے گیا یا سگریچر کے بغیر جو فارم 45 وہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا تو پھر تو ہمارے جیتے ہوئے بھی ہارن جائیں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے تو یہ جو تمام طرح معاملات ہیں یہ تمام طرح جو چیز ہیں یہ تمام طرح جو ٹینشن ہیں اب ان ٹینشنوں سے نکلنا نون لیک کے لیے ایک جانب تو بڑا مشکل ہوتا دار ہے اور دوسری جانب پھر جو معاشی حالات ہیں وہ معاشی حالات بھی دیکھیں اب ایسے نہیں وہ اتنے جلدی حالات اچھے نہیں کر سکیں کہ پھر جو پاکستانی قوم ہے وہ دوبارہ نون لیک کو ووٹ دیتی ہے نون لیک کو سپورٹ کرتی اور سچیشن جو ہے وہ اس وقت بھی ابھی ایسی نہیں ہے نون لیک کے لیے کہ وہ آنے والے وقت کے اندر مزید اپنی حکومت کو سال دو سال چلا کر لے جائیں کیونکہ معاشی حالات جو ہے وہ ان کو بڑی پریشان انہوں نے کیا ہوئے دیکھیں تندوروں کے اوپر جا کر وہ روٹیاں کو سستی کروا رہے ہیں مگر بات جائے کے ان کے پاس کوئی میکانیزم نہیں ہے کہ اس روٹی کو جو سستی کروا رہے ہیں پھر اس کا بوجھ دوبارہ اب آپ بلائے دیکھئے یہ ہی ہوتا ہے کہ جب روٹی سستی دے گے تو پھر ادھر جا کے کہیں گا ایم ایف کو دیکھیں جب نے سستی روٹی دیا اب ہمیں پیسے دیجئے جب وہ پیسے دے دیں گے اور پھر وہ قرضہ بھی پاکستانی قوم کو ڈبل ٹریپل سود کے ساتھ ادا کرنا ہوگا تو یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات تیرا بانے والے وقت پاکستان کے حالات کا تائین کریں گے کہ پاکستان نے بانے والے وقت میں کس سمت کے اندر جانے ہیں